دہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین شفیئ المذنبین اللذی بعصہ رحمتا للعالمین سیدنا و مولا علا و مولا السقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعلا اہل بیتہی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللذینا اظہب اللہ انہم الرج وطہرہم تطہیرا و لعنت اللہ یا لا اعدائہم اجمین من یومنا حضا إلى قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی و تبارکا فی کتاب ہی الكریم و هو اصدق القائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللذی انضل على عبده الکتاب و لم یجعل لہو ایو جا صلوات محمد و عالم محمد 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 تھوڑا سا مل 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 کے بیٹھ جائے صلوات پڑھتے ہو تھوڑا تھوڑا سا ایک اور صلوات باعواز بلند موضوع گفتگو سورہ قحف اور امام حسین علیہ السلام ہے اور گفتگو کے ہم اس مرحلے میں پہنچے ہیں کہ سورہ قحف اس کا شان نزول تمام علماء اکرام اور فریقین نے اس طرح بیان کیا ہے جو میں کل بیان کر چکا ہوں کہ جب کفار قریش پریشان ہو گئے پیغمبر اکرم کے دین اسلام سے اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے تو انہوں نے آخری حربہ یہ استعمال کیا کہ ہم یہ مشہور کریں کہ یہ نبی نہیں ہے یہ ماذا اللہ جھوٹا انسان ہے لہذا انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کا امتحان علم کے ذریعے لیں گے حالان کہ یہ کافی دفعہ امتحان لے چکے ہیں لیکن اب کی بار انہوں نے کوشش کی کہ ایک گروہ اپنا تین آدمیوں کا انہوں نے علمائی یہود کے پاس بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ یہ انسان اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ یہ دلیل دے رہا ہے لہذا آپ اپنی کتابیں پڑھنے کے بعد ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہ نبی ہے یا نبی نہیں ہے اور ہمیں کچھ سوالات ایسے بتائیں کہ جن سوالات کا یہ نبی جواب نہ دے سکے لہذا یہ تین آدمیوں کا گروہ یا نجران گیا یا مدینہ گیا میں نے کل بیان کر دیا تھا دو منٹ میں تاکہ جو لوگ نئے آئے ہیں نئے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ تھوڑا سا ہمارا ربط ہو جائے اور یہ تینوں آدمی گئے یا نجران گئے یا مدینہ گئے وہاں جا کے انہوں نے علماء یہود کے سامنے اپنی پوزیشن بیان کی کہ یہ ہمارے ساتھ مکہ میں پریشانی ہو رہی ہے اور نیا نیا دین پھیل آیا جا رہا ہے اور اس کے دین کو کبھی شوہر قبول کر رہا ہے تو زوجہ پریشان ہے خاندان کے روز بروز ایک نئیک آدمی اس کے دین میں داخل ہوتے جا رہے ہیں لہذا آپ یہ بتائیے کہ کیا علاج ہے اس سے بچنے کا انہوں نے اپنی کتابوں کو پڑھا پڑھنے کے بعد جو ان کی نظر میں سب سے بھاری سوالات تھے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی دیکھیں جب آپ سے کہا جا رہا ایسی بات پوچھیں گے جس کا کوئی جواب نہ دے سکے اور جب اتنا بڑا مسئلہ ہو رہا ہو تو اب انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی کتابیں پڑھنے کے بعد وہی مسائل تو بھیجے ہوں گے جن کو وہ ٹف سمجھ رہے ہوں گے جن کو وہ سخت سمجھ رہے ہوں گے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چار سوال اس انسان سے جا کے کرو اگر وہ ان چاروں کا جواب دے دے تو وہ واقعا نبی ہے اور اگر جواب نہ دے سکے تو پھر وہ نبی نہیں گئے تھے ان کا عدد کیا ہے ان کی تعداد کیا ہے اور ان کا کیریکٹر کیا تھا واقعہ کیا ہوا تھا کتنے سال وہ سوتے رہے کتنے سال کے بعد وہ اٹھے لہذا یہ واقعہ آپ ہمیں بتائیے دوسرا واقعہ نبی موسیٰ جس جوان سے تعلیم لینے کے لئے گئے جوان کا نام کیا ہے اور جناب موسیٰ کو کیوں حکم ہوا کہ آپ مہا جائیے کیونکہ یہ اولو العظم پیغمبر ہے اور ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ جائیے وہ انشاءاللہ آگے آتے رہے گا تفسیر میں تو ایک سوال یہ کیا گیا کہ یہ بھی لکھ دیا جواب کہ کون تھا کیا تھا کس طرح واقعہ ہوا ذل قرنین کا پورا قصہ بتائیے یہ تین سوالات انہوں نے لکھے حالکہ اس سورہ کہف میں چار ہسٹری ہیں چار واقعات ہیں اس سورہ کہف کے اندر انشاءاللہ میں چاروں کو بیان کروں گا ان مجلی سے بھی کم رہ گئی اصلا وقت میرے پاس کم ہے اگر میں تھوڑا سا اور گہرائی میں جہوں تو اور پریشانی ہوتی ہے مجھے ایک سلوات پڑھے محمد اور عالم محمد پر اے ہسٹری کا موضوع جلدی سے تمام نہیں ہوتا تو اب جیسے انہوں نے تین سوال کیا چوتھا سوال اور ہے اور اگر وہ اس کا جواب دے تو سمجھ لیجے کہ جھوٹا ہے ماذا اللہ وہ اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں سوال کہا اس سے پوچھے قیامت کب آئے گی اگر وہ یہ کہے کہ اس وقت آئے گی تو سمجھ لیجے کہ وہ نبی نہیں ہے جب یہ گروپ جو ہے حضرت ابو طالب کے پاس پہنچا کہ تیرا بھتیجہ بڑے دعوے کر رہا ہے آج ہم اس سے سوال کریں گے حضرت ابو طالب نے کہا جو دل چاہے وہ ہی پوچھ لو کوئی مسئلہ نہیں ہے جو تمہارا دل چاہے یہ جو میں واقعات آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں یہ متفق علیہ ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ ایک مذہب یہ کہہ رہا نہیں تفسیر قرآن سب کی تفسیروں میں میں ساری کا متعلیہ کر کے آئے ہوں ماشاءاللہ سب کی تفسیروں سے ایک خلاص آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں تو ابو طالب نے کہا یہ سب کی کتاب میں ہے کہ جو بھی چاہو پوچھ لو یہ اسی وقت انسان کہہ سکتا ہے جب اپنے سے زیادہ کسی پہ اعتبار ہو اس کا مطلب ہے کہ ان کو رسالت پر بھی اعتبار ہے نبوت پر بھی اعتبار ہے طبی تو کہا چاہے جو کچھ پوچھ لو اس کے سینے میں اللہ نے اتنا علم رکھا ہے اور اگر یقین نہ آئے تو اس کے وسیع کی زندگی دیکھ لینا گئے سوالات رکھ دیئے بعض روایات میں بعض تفسیروں میں نبی نے فرمایا کہ میں جواب دوں گا بعض میں کل کا لفظ ہے تا کہ کوئی چیز چھوٹے نہیں آپ حضرات سے میں سارا اختلاف بھی جلدی بیان کر رہا ہوں اس لئے نبی نے کہا کل جواب دوں گا یا نبی نے کہا کہ میں جواب دوں گا اسی لئے قرآن اسی سورے کی آیت نازل ہوئی میرے نبی جب آپ یہ کہیے کسی چیز کے لئے آپ یہ نہ کہیے کہ میں یہ کل کروں گا یہ بھی آیت نازل ہوئی ہے اسی سورے میں خیر کہ میں جواب دوں گا اب یہ ایک دن انتظار کیا دو دن انتظار کیا بعض تفسیروں میں پندرہ دن ہو گئے پیغمبر نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اب یہ بتائیے کتنی افوائیں پھیلی ہوں گی اوہو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے پتہ نہیں کہہ رہے تھے زمین کے بھی جانتا ہوں آسمان کے بھی جانتا ہوں چاہے جو کچھ پوچھ لو یہ کر لو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے اچھا اس سے وہ بھی شک میں پڑھنے لگے جو مسلمان ہوئے اگر یہ صحیح ایمان نہیں لائے ہیں تو پھر جائیں گے اگر صحیح ایمان لائے ہیں تو جسے رسول مان لیا ہے اس کی کچھ نہ کچھ مسئلحت کا تقاضہ ہے کہ وہ جواب کیوں نہیں دے رہا ہے لہذا مسلمان اپنے ایمان پر ٹھکے رہے اور جب چالیس دن گزرے یا پندرہ دن گزرے دونوں روایات ہیں دونوں تفسیریں ہیں نبی نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں اب ان کے پاس جواب لکھے ہوئے تھے توجہ چاہتا ہوں ان کے پاس کافروں کے پاس چونکہ جنہوں نے سوال کیے تھے جن سے سوال یہ حل کرا کے لائے تھے اور کہا سوال کیجئے انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہیں تو پتہ نہیں ہے چونکہ تم جاہل ہو لیکن ہم جواب بھی تمہیں لکھے دے رہے ہیں وہ جواب دیتا رہے گا تم اس پہ نظر رکھنا کہ صحیح دے رہا یا صحیح نہیں دے رہا یہ کہے اب نبی قصہ بتانا شروع کیا لیکن کہف کہتے ہیں چوڑے کو اور غار کہتے ہیں چھوٹے کو یعنی جس میں ایک دو آدمی آ جائیں یا تین آدمی آ جائیں اسی لئے غار حرا غار سور ہجرت میں بھی غار میں چھپے تو یہ سارے جو غار ہیں یہ غار ہیں لیکن اسے کہف کہتے ہیں عربی زبان میں اس غار کو جو بڑا ہو تو چونکہ یہ بڑا تھا کافی پہاڑ کی کھو میں تھا اندر جا کے لہذا یہ بڑا تھا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم رقیم کہتے ہیں تختی کو اسی لئے کہایا تھا کیا آپ نے مرقوم کیا مرسیہ میں بھی آتا ہے کہ فلا نے مرقوم کیا مرقوم نمبر اکرم نے بتانا شروع کیا اور بتایا کس طرح ام حسبتا انہ اصحاب الکحف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا ازعوالفتیتو الالکحف کچھ جوان تھے جو کہف کی طرف چلے اوجہ جاتا ایک 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 ادمی سے میں ہی طرح متوجہ رہیے گا ازعوالفتیتو الالکحف کچھ جوان تھے اور یہ جوان کس طرح چلے اپنا آرام چھوڑ کے اپنا عیش چھوڑ کے اپنی بیویاں چھوڑ کے اپنے بچے چھوڑ کے اپنے خاندان چھوڑ کے اپنے رشتے دار چھوڑ کے اپنی زمین چھوڑ کے اپنی جائدات چھوڑ کے اپنا روپیہ چھوڑ کے یعنی سب کچھ چھوڑ دیا مجھے یہ بتائیے ایک غار میں آرام ملے گا یا اتنی چیزوں کے ساتھ آرام ملے گا سوچ کے بتائیے گا کہ آرام انسان کو دولت بھی ہے اقتدار بھی ہے سلطنت بھی ہے سب کچھ ہے ان کے پاس ایک آدمی خاندان میں زیادہ رہنا پسند اور اس کی توہید کو بندہ سمجھ لیتا ہے تو اسے محلوں میں وہ سکون نہیں ملتا جو غار میں ملتا ایک سلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر وہ سکون محلوں میں نہیں ہیں وہ سکون رشہداروں میں نہیں ہیں وہ سکون خاندان میں نہیں ہیں اتنے بڑے محل چھوڑ چلے اور جب ان کے پیچھے اس بادشاہ کا لسکر چلا تو کہتے ہیں چلتے چلتے چونکہ سواریوں کو کہیں بان دیا تھا تو چلتے چلتے ان کے پیروں سے خون جاری ہونے لگا پیر پھٹ گئے یہ لیکنے جب آپ ننگے پیر پتھروں پہ بھاگیں گے دوڑیں گے تو اب اس سے ان کے پیروں پہ ورم اور پیر پھٹ گئے ہیں لیکن اللہ پہ توقل کر کے میں اللہ کے توقل کے معنی بھی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں توقل ایسے ہو جیسے اصحاب کہف نے کیا اسے کہتے ہیں اللہ پہ توقل ہمیں دولت پہ بھروسہ نہیں ہے ہمیں اقتدار پہ بھروسہ نہیں ہے ہمیں سلطنت ہمیں بھروسہ اپنے معبود پہ اس لیے کہ جو عیش ہمیں وہاں نہیں ملا ہے وہ عیش ہمیں اس غار میں ملے گا اس لیے کہ وہاں خدا کی مدد نہیں ہے ہمارے ساتھ یہاں خدا کی مدد ہے لہذا وہ چلے پیروں پہ ورم آگئی ہم توقل کے معنی کیا سمجھتے ہیں توقل کے معنی سمجھتے ہیں خود کوئی کوشش نہ کیجئے اللہ پہ بھروسہ کیجئے مثلا اس لیے معصوم نے فرمایا وہ انسان جو ہاتھ ہمیں تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھ جائے اللہ اللہ یا رازقو یا رازقو اور کمانے کے لیے نہیں نکلے معصوم کہتے ہیں ایسے آدمی سے ہمیں نفرت ہے بھئی کیوں بیٹھے ہو اللہ پہ بھروسہ کر کے تو اللہ دیتا ہے کام کر کے اللہ پہ بھروسہ کرو یہ غلط فکر نہ بھیلاؤ کہ مجلس میں زند پورا دن مجلس میں پوری رات مجلس میں پوری رات ماتم میں اور جب کمانے کا مسئلہ آیا کہ نہیں جائیں اللہ پہ بھروسہ ہے امام حسین علی السلام پہ بھروسہ ہے نہیں انہوں ہی نے فرمایا کوشش کروگے تو ملے گا نبی کی خدمت میں ایک ایرابی نبی کی خدمت میں نماز پڑھنے لگا کہاں سے آئے کافل نہ جگہ سے کس چیز پہ آئے کہاں گھوڑے پہ کہاں چھوڑ دیا ایسی اسے باندھا کیوں نہیں کہا توقل تو اللہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا وہ ایک مرتبہ نبی نے فرمایا تو توقل کے غلط معنی سمجھ رہا ہے جا مسجد سے جا پہلے اسے باندھ کے آ باندھ نے کے بعد پھر اس پہ بھروسہ کر یہ ہے توقل کے معنی یعنی کوشش کیجئے کوشش کرنے اس لیے کہ ہزاروں کوشش وہ ہیں جس کے بعد نتیجہ نہیں نکلتا مگر جب کوشش کے بعد اللہ پہ توقل ہوگا اللہ پہ بھروسہ ہوگا کیوں نہیں جاتے جوگ پہ اللہ پہ بھروسہ کیے بیٹھے تو اللہ آسمان سے نازل کرنے والا اگر یہی کرتے ہمیں تو اللہ پہ بھروسہ ہے اور وہیں دربار میں رہتے نہیں اللہ پہ بھروسہ کر کے چلے پیروں سے خون جاری ہو گیا اور پھر غار میں پہنچ گئے اب اللہ نے کہا جب انہوں نے ہم پہ بھروسہ کیا ہے تو اب ہماری رحمت بھی دیکھ لو پوری دنیا کا تذکرہ مٹ جائے گا تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہ کا تذکرہ مٹ جائے گا مگر ان غار میں سونے والوں کا تذکرہ نہیں مٹے گا کیوں اس لیے کہ جب ہم پہ توقع کیا بھروسہ کیا یہ جوان جا کے سو گئے بس یہاں مجھے لانا تھا آج قرآن کیا کہتا ہے کہ بیچارے یہ جا کے لیٹ گئے اللہ نے ان کے اوپر نیند کا غلبہ کر دیا سارے سو گئے اب انہیں نہیں پتہ کون آیا کون گیا بادشاہ پہنچا بادشاہ کا وزیر پہنچا اس نے ایسا محسوس کیا جیسے مر گئے واپس آکے کہتا سرکار ذل الہی آپ کے خوف سے دم اور وہ خود ہی مر گئے ہیں لہذا وہ چلا گیا ادھر یہ غار میں لیٹے ہوئے ہیں قرآن کیا کہتا ہے اِذْ اَوَلْ فِتِيَةُ اِلَى الْقَحَف کچھ جمان تھے جو غار کی طرف آئے فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَا وَحَيِّئَ لَنَا مِنْ عَمْرِنَا اشدہ اے پالنے والے تو ہمیں اپنی طرف سے ہمارے اوپر رحمتیں برسا دے کہاں رحمتیں برسا دے اس غار میں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر محل پہ خدا کی رحمت نہ ہو تو وہ پریشان کن ہے لیکن اگر غار میں بھی خدا کی رحمت ہو تو اسی میں انسان نجات پالیتا ہے اور کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے دعا کی قرآن کہتا ہے فَذَرَبْنَا أَلَا آدَانِهِمْ فِي الْكَحْفِسِنِنَا عَدَدَا ہم نے کچھ عرصے کے لیے ان کے کانوں کے اوپر ان کے اوپر نیند کو غالب کر دیا یہ سو گئے سوال پہلا یہاں ہوتا ہے جو آپ کو ہر قرآن میں مل جائے گا تفسیروں میں مل جائے گا ہسٹری اگر میں بیان کر دوں تو سوال بلکل ایسے کیسے ہی رہ جائے گا سوال بڑا مین ہے قرآن کیا کہتا ہے دو جگہ قرآن نے انہیں جوان کہا ہے فتح کی جمع فتح کسے کہتے ہیں جوان کو اما اس قوم کو کیا سمجھانا جو جانتی ہو لا فتح کیا کوئی جوان تو فتح پلورل جمع ہے فتح فتح یعنی جوان تھے کچھ جوان تھے پھر قرآن کیا کہتا ہے انہم فتیتن آمنو برب بے شک یہ جوان تھے اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے قرآن نے کتنی جگہ انہیں جوان کہا ہاں میرے ساتھ رہیے گا دو لیکن اب اسٹریم آئیے ان کی تاریخ میں آئیے کسی کی عمر جو ہے پچاس سے کم نہیں ہے کوئی اسی سال کا کوئی نوے سال کا کوئی ستر سال کا کوئی پچھتر سال کا یعنی بوڑھے تھے یہ جوان نہیں تھے بوڑھے تھے تو جب یہ بوڑھے تھے تو قرآن انہیں جوان کیوں کہہ رہا ہے اور قرآن دو جگہ جوان کہہ رہا ہے کہ جوان اب یہ بتائیے اسی لیے روزت الكافی بڑی معتبر کتاب ہے ہماری اس میں یہ مسئلہ حل کیا ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ دیکھیں سوال میرا سمجھ میں آگیا ہسٹری میں نے یہاں لاکر روک دی چونکہ سوال بڑا مین ہے اگر میں اس سوال کو نہ پڑھوں تو ہو سکتا اس طب ہو جائے بعض لوگوں کو وی قرآن کہتا ہے کچھ جوان تھے جو آئے غار کی طرف کہف کی طرف تو جوان تو تھے نہیں یہ اسی سال کے نوے سال کے یہ تو بڑھے تھے خود چھٹے امام نے فرمایا یہ بڑھے تھے تو جب یہ بڑھے تھے انہیں جوان کیوں کہہ رہا ہے قرآن اچھا قرآن ہے کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ جس میں کہہ دیا راوی ضعیف ہے اعتقاد سے کہہ دیا دھوکہ قرآن کہہ رہا جوان تھے اب چھٹے امام نے فرمایا ایک شخص روضت القافی میں کہ بتاؤ تم جوان کسے کہتے ہو توجہ چاہتا ہوں امام نے پوچھا تم جوان کسے کہتے ہو ہم اسے کہتے ہیں شباب کو شباب کہتے ہیں نا یہ تو ماشاءاللہ لفظ سنا ہوا شباب شباب یعنی جوان امام نے فرمایا فقال اللہ نہیں یہ جسم جسمانیت کے اعتبار سے جو تقریبا پندرہ سال سے اوپر کا ہو اسے ہمارے یہاں بولا جاتا ہے کیا نوجوان اور اس سے اوپر پچیس تیس پیتیس اس کو بولا جاتا ہے جوان لیکن امام فرماتے نہیں شباب کو جوان نہیں کہتے فہو المومن جوان اسے کہتے ہیں جو مومن ہو دیکھیں روزت الکافی میں پھر دوسری جگہ اب مسئلہ میں کہہ رہا ہوں اگر یہ مسئلہ کوئی جواب نہیں دے سکتا اگر معصوم حل نہ کرے تاریخ کہتی ہے بوڑھے تھے تاریخ بھی حقیقت ہے قرآن کہتا ہے جوان تھے ایسی لیے چھٹے امام کے پاس لوگ آگئے کہ یہ بتائیے کہ جب یہ بوڑھے تھے تو قرآن نہیں جوان کیوں کہا سورہ قیب میں تو معصوم نے فرمایا کہ تم کسے کہتے ہو جوان کا شباب کو جسم و جسمانیت کے اعتبار سے طاقتور ہو رگوں میں خون تیز دوڑتا ہو جہاں زمین پہ پیر مارتے وہیں پانی نکل جائے ہم تو اسے جوان کہتے ہیں امام نے فرمایا لیکن شریعت اسے جوان کہتی ہے جو مومن ہو پھر من آمن وطق فہو الفتح چھٹے امام نے دوسری جگہ کیا فرمایا جو مومن ہو اور متقی ہو دو اسے کیا کہتے ہیں وہ ہے فتح وہ ہے جوان دو روایت ہیں تیسری روایت اور آپ کو بتاتا ہوں اور وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے پھر جب لوگوں نے کہا مولا کس لیے ان کو جوان قابول ہو کو تو معصوم نے کیا فرمایا کہ اللہ نے ان کو جوان فسما ہم اللہ فتی بے ایمان ہم اللہ نے ان لوگوں کو جوان کہا ہے ان کے ایمان کی وجہ سے اچھا پھر معصوم بغیر قرآن کے نہیں بولتا اسی لیے قرآن میں پہلی جگہ کہا کچھ جوان تھے جو غیر کی طرف آئے دوسری جگہ جو جوان استعمال کیا تو اللہ نے ریز خود بتا دیا قرآن میں یہ جوان اس لیے تھے کہ یہ دنیا کو چھوڑ کے اپنے رب ایمان لے آئے تھے سلاوات بھیج دیں محمد اور آل محمد دیکھیں قرآن میں خود جواب ہے کیا ایک جگہ کہا جوان تھے دوسری جگہ کہا ان ہم فتی بے شک یہ جوان تھے کیوں آمن بے رب ہم اس لیے کہ یہ اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے جیسے ہی ایمان کے ساتھ انہوں نے چند خدم بڑھائے ہم نے بھی ہدایت زیادہ کر دی ہم نے بھی اپنی پناہ میں لے لیا تو جو خدا کی پناہ میں چلا جائے اسے کوئی مٹانے اس لیے حسین ابن علی نے اس سورے کی تلاوت کی کہ جو خدا کی پناہ میں چلا جائے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا جب سوتے ہو کو نہ مٹا سکے سلاوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پھر تو جوان کسے کہتے ہیں جس کے پاس ایمان ہو اور پھر میں تاکہ اس لفظ کو سمجھا دوں امام نے فرما بوڑے تھے مگر چونکہ مومن تھے تو انہیں جوان کہا گیا شیخ صدوق علیہ الرحمہ جن کی ولادت بھی امام زمانہ اجرلہ فرجہ شریف کی دعا سے ہوئی ہے اور ہمارے مذہب کی جو چار اساسی کتابیں ہیں مجھے حسن زن ہے میں نہیں پوچھتا آپ کو یاد ہوں گی یا پوچھی لوں اساسی کتابیں کیا ہیں چار ہیں جن میں سے دو ان کی ہیں کس کی شیخ صدوق کی تو کتنا بڑا عظیم علم ہے چار کتابیں بڑی معتبر ہیں حدیثوں کی ہماری تو ان چار میں سے دو ان کی ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ولادت ہوئی امام عمالی شیخ صدوق عمالی اس کے صفحہ تین سو بتیس پہ آپ جا کے یہ روایت دیکھ سکتے ہیں اور یہ اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا اس کا عمالی شیخ صدوق کا پاکستان سے اس کا ترجمہ چھپا ہے اس کے آپ صفحہ تین سو بتیس پہ جا کے دیکھئے کہ نبی نے فرمایا ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نکلے مائل بسرق چادر ہلکی ہلکی سرق سی چادر اوڑ کے نبی نکلے ایک عرابی نے دیکھا نبی کو کہنے لگا ایسی چادر جیسے ہوتا نا کوئی مولوی صاحب نکل جائیں بیچارے کوئی نیسا سوٹ پہن کے تو ہمارا کیا کہتا آدمی یہ آپ کو زیب نہیں دیتا یہ آپ اتنے بوڑے ہیں اتنا چمکیلہ لباس کیونکہ ہم نے کرکھا نا یہ تو اس نے بھی ایسی نبی سے کہا یہ ایسی چادر کہا ایبن الفتہ اخو الفتہ میں جوان ہوں میں جوان ہوں جوان کا بیٹا ہوں جوان کا بھائی ہوں اب دیکھیں اتنی بڑی کتاب کا حوالہ دیا میں نہیں ایک سلوات بہواز بلند پڑی اب بڑا مسئلہ بات دیکھیں میں اسی موضوع پہ ہوں جوان کسے کہتے ہیں قرآن نے صحابہ کہتے ہیں کو کیوں جوان کہا بڑھا ہونے کی وجہ سے بڑھے تھے پھر بھی قرآن جوان کہہ رہا چونکہ مومن تھے ایمان تھا اب دیکھیں اسی سے کتنے مسئلے کے لئے تو میں جوان ہوں جوان کا بھائی ہوں جوان کا بیٹا ہوں اس وقت رسول کی عمر پچاس سال کی تھی جب یہ جملہ کہا تو اگر مومن جوان ہو سکتا ہے تو جس کا کلمہ پڑھ کے مومن بنا ہو پچاس سال کی ایج تھی رسول کی اس وقت جب یہ کہا کہ میں جوان ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے میری سمجھ میں یہ تو آگیا کہ آپ جوان ہیں لیکن جوان کے بیٹے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آیا جوان کے بھائی ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آیا نبی نے کہا یہ بھی سمجھ دیتا ہوں جوان کا بیٹا ہوں کہ ابراہیم کا بیٹا ہوں پڑھو سورہ انبیاء سترہ پارہ اکیس سورہ قرآن کریم کا اس میں رشاد ہوتا ہے کہ جب نمرود اور نمرود کے جتنے بھی ایک جگہ اور ابراہیم سے کہا ان کے چچا نے چونکہ ان کا چچا بت پرست تھا آزر اس کا نام تھا آزر باپ نہیں ہے جناب ابراہیم کا اشتبہ نہ کیجے گا اس میں آزر چچا ہے اسی لیے اس نے جب جناب ابراہیم کو کہتا تھا بتو کی آپ عبادت کریں اور ان کی ترویج کریں اور جناب ابراہیم جاتے تھے لے کے ان بتو کو راستے میں کہتے تھے کون ہے ایسے خدا کا لینے والا جو نہ بول سکتے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے نہ اپنی مسئبت کو ٹال سکتے نہ آپ کی مسئبت کو ٹال سکتے ہیں اگر کوئی ہو ایسے بیچاروں پہ لینے والا تو لے لو انہوں نے کہا آذر اسے نہ بھیجا کرو جو بکھتے ہیں وہ بھی نہیں بکھیں گے یہ آکے ایسے ایسے کہتا تو انہوں نے کہا اگر تم اس دین پہ نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا قرآن کی آیت ہے میں تجھے سنگسار کر دوں گا اگر تُو نے ان کو برا کہا یا میرے دین پہ نہیں آیا تو سگا چچا ہے یا نہیں سگا چچا ہے سگے بھتیجے کو کیوں کہہ رہا ہے تجھے سنگسار کر دوں گا اس لیے کہ بھتیجے کا دین الگ ہے چچا کا دین اب سمجھ گئے قرآن کی ہسٹری کیا قرآن کیا کہتا اگر چچا کا اور بھتیجے کا دین الگ ہو جائے تو چچا اور بھتیجے میں سنگسار کی باتیں ہوتی ہیں پیار کی باتیں نہیں ہوتی ہیں اگر ابو طالب کا دین رسول سے الگ ہوتا لفظ فتح سمجھی یا صاحب کیف کو کیوں جوان کہا گیا اس کے قرآن سے پروف دے رہا ہوں کہ قرآن میں خود پروف ہیں کہ کس کس کو جوان کہا جاتا ہے اجہ وہ چلے گئے عید منانے کے لیے پورے کفار گئے مگر ابراہیم نہیں گئے جناب ابراہیم کی عمر تاریخ نے لکھی گیارہ سال کل گیارہ سال کے تھے اب جو یہ کفار عید منع کے آئے تو انہوں نے اپنے اب ہوتا ہے نا آدمی تھک کے شکریہ کرنے بھگوان کبھی گئے پھر ان خداوں کا جو رکھے تھے کہ عید چکنا چور پڑھیں ٹوٹے وے کسی کی ٹانگ ٹوٹی وی کسی کا ہاتھ ٹوٹا وا کسی کا گلہ کٹا اوہ سارے پڑھے بلکل ایک ہے بیبس خدا بڑا والا جو سب سے بیچ میں تھا کلہاری سے ابراہیم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کلہاری ڈال دی بڑے والے بت کے گلے میں اب جیسے انہوں نے دیکھا کہ ہم آئیت ان سے مدد مانگنا یہ تو خدا خدی مدد کے محتاج ہیں پریشان ہے بیچارے وہ گئے آؤ اپنے رب کی مدد کرو اپنے خدا وں کی مدد کے لئے آجاؤ دیکھ کیا ہوا ایک نے کہا یہ ہو نہ ابراہیم کا کام یہ ابراہیم یہ ہمارے خدا کے ساتھ کس نے کیا اس سے پہلے سنیا جب یہ آئے تھے اور جناب ابراہیم کا نام لیا گیا اور ان سے پوچھا تو اب قرآن کیا کہتا ہے ہمارے خدا کے ساتھ یہ کیا کس نے ابراہیم اگر یہ خود بول سکتے ہیں اگر یہ خدا ہیں بچارے تو اتنا تو بتائی دیں گے کس نے کیا اچھا اس کے گلے میں کڑھاری ڈال دی تھی اب یہا تفسیروں میں اختلاف ہے کہ بڑے ہونے سے مراد خدا کو لیا انہوں نے کہ یعنی خدا وں کس نے بچارے نہیں کیا یہی سے بعض مسلمان یہ سمجھے کہ ابراہیم صدیق تھے مگر انہوں نے کبھی کبھی جھوٹ بھی بولا کیوں بولا اس لیے کہ یہاں آیت کہتی ہے توڑا خود تھا اور نام کیا لیا بھئی توڑے کس نے تھے بت ابراہیم نے اور کہہ کیا رہے ہیں اس نے توڑے تو اس نے تھوڑی توڑے تھے تو یہ جھوٹ بولا تو چھٹے امام نے فرما جھوٹ نہیں بولا انہوں نے شرط لگائی یہ کام بڑے نے کیا ہے ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہوں اگر نہیں بول سکتے تو انہوں نے نہیں کیا انہوں نے کہا ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہو دیکھیں یہی لانت ہے ابراہیم کیسی باتیں کرتے ہو یہ بیچارے کیسے بول سکتے ہیں اب ابراہیم کو اچھا موقع ملا تبلیغ کا تو جو اپنی مدد نہ کر سکتے ہوں سلاوات پڑھتے محمد اور آل محمد پر صحیح ہے جو اپنی مدد خود نہ کر سکتے ہوں ان کو خدا کیوں مان رہے ہو اب موضوع گفتو کیا ہے قالو سمئنا فتن یذکر ہم یقالو لہو ابراہیم انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ یہاں ایک جوان ہے عمر کتنی ہے گیارہ سال انہوں نے کیا کہا تو گیارہ سال کا جوان ہوتا یا بچہ نہیں عزیز توجہ چاہتا ہوں گیارہ سال کے کو بچہ کہتے ہیں یا جوان مگر قرآن کیا کہتا ہے قالو سمئنا فتن یذکروہم یقالو لہو ابراہیم یہاں پہ ایک جوان ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے اور نے کہا اسے بلاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے تھے مگر چونکہ ایمان مضبوط ہے اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تاریخ اپنے ذہن میں رکھیے گا ہشتری کا میرے پاس موقع نہیں ہے ابراہیم کو جوان کب کہا جب بت توڑ دیئے اس کا مطلب ہے جو بتوں کو توڑ دے وہ جوان ہے سلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد کمال کی بات یہ ہے جو خد بت توڑ دے جا کے اس کی جوانی میں تمہیں کوئی شک نہیں ہوتا جو دوش پیغمبر پہ چڑھ کے بت توڑے سلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد تو اب رسول نے بتایا کیا کہ میرے باپ کو قرآن نے اچھا چلیے یہاں پہ گیارہ سال کے بچے کو جوان کہا یا نہیں کہا اب ذو العشیرہ میں علی کی عمر تیرہ سال جب کوئی نہ اٹھا علی ہی اٹھے اور نبی نے کہا یہی میرا خلیفہ یہی میرا وسیعہ یہی میرا جان سین تو تاریخ نے لکھا یہ دو بچے تھے اب قرآن نے اسی لیے لفظ استعمال کر دیا ابراہیم کے لیے اگر گیارہ سال کا جوان ہو سکتا ہے تو جو تیرہ سال کا ہو خیر مسئلہ تاکہ ٹاپک رہو میں اور اس لفظ کی تشریح تو قرآن نے کیا کہا ابراہیم کو جوان کہا نبی نے کیا کہا میں جوان جوان کا بیٹا یعنی ابراہیم کا بیٹا تو انہوں نے کہا جوان کا بھائی وہ عرابی کہتا ہے آپ جوان کے بھائی کیسے ہیں کہا جوان کا بھائی اس لیے ہوں کہ جنگ احد میں جبرئیل یہ قصیدہ پڑھتا ہوا آیا لا فطا الا علی علی کے علاوہ کوئی جوان اچھا اس کا ترجمہ بھی بڑا کہہ رہا ہے یہ جو لا اور الا ہے نا عربی زبان کا محونا صاحب بیٹھے ان سے پوچھ لیجئے گا لا اور الا یہ لا اور الا میں جو بات کہی جاتی ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے بس یہ ہی ہے اور کوئی نہیں میں آپ کو بتا دوں نہیں بالکل ایسی مثال دوں گا جس سے لا الہ الا اللہ یہ عربی ہے لا الہ ترجمہ کرو کوئی خدا نہیں ہے صرف ایک خدا کے یعنی بس یہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے لا فتا الا علی دنیا میں کوئی جوان نہیں ہے علاوہ علی کے اس لئے کہ اللہ اور لا میں یہی مسئلہ ہوتا ہے اور وہی تلوار تلوار بھی صرف ذل فقار ہے اب میری سمجھ میں نہیں آتا ہزاروں تلوار ہیں ہندوستان کی تلوار پاکستان کی تلوار فلا جگہ کی تلوار جنگ بادشاہوں میں ہوتی رہی تو کیا بغیر تلوار کے کہا نہیں کوئی تلوار نہیں یا ذل ذل فقار کے علاوہ میں نے کہا کیوں کہا اس لیے کہ ساری تلوار گلے دیکھ کے چلتی ہیں ذل فقار نسلے دیکھ کے چلتی لا فتح لا فتح الا علی یہ جواہر اس سنیہ میں ہے کہ یہ حدیث غزی ہے یہ جبریل کا شیر نہیں ہے یہ رسول کا بھی شیر تو شائر ہی نہیں ہے یہ خدا نے کہا ہے بندہ کوئی شیر کہے تو ہو سکتا ہے مبالغہ ہو لیکن جب خدا کہہ رہا کوئی جوان نہیں ہے کیوں نہیں یہ کوئی جوان اس لیے کہ جوان اسے کہتے ہیں جو مومن ہو مومن تو ہزاروں مل جائیں گے امیر المومنین کوئی نہ ملے گا ہزاروں 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 بازی تو چونکہ یہ تھوڑا سا گہرائی ہے اور اسی تو کیا کہا جوان جوان کس لیے کہا ایمان کی وجہ سے جناب مختار بس ایک پروف دے کے آگے بڑھ جاتا ہوں چونکہ اسی میں گھنٹا نہ نکل جائے جناب مختار جب ابن زیاد نے تلوار ماری آنکھ کے اوپر تو مسکرا رہے تھے ظالم سمجھ رہا ہے میں نے زخم لگا دیا مختار کہہ رہا ہے میرے مولا نے انتخام لینے والے کی کچھ علامتیں بتائی تھی ان میں ایک علامت یہ تھی کہ اس کی ایک آنکھ کو خراب کر دیا جائے چونکہ وہ علامت پوری ہو رہی ہے قید خانے میں ڈال دیا جب قید خانے میں ڈالا تو ایک دن پھر شک میں کہا میرے اندر ساری علامتیں ہیں مگر ایک علامت نہیں کیوں اس لیے کہ پچاس ساٹھ ساٹھ سال کے ہو گئے تھے مختار تو میرے اندر ایک علامت نہیں دو ہجری میں پیدا ہوا ہے اور اب اکسٹھ ہجری میں واقعی کربلا ہوا اور بعد میں اس نے انتقام لیا تو کتنے سال ہو گئے ساٹھ سال سے زیادہ تو ساٹھ سال کا بندہ مگر معصومین نے روایت میں فرمایا ہے جو انتقام لے گا وہ جوان ہو گا تو مجھے شک اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک علامت تو ہے دوسری علامت نہیں ہے مہا علی کا کوئی صحابی بیٹھا تھا اس نے کہ مختار یہ علامت بھی تیرے اندر ہے کہ کیوں کہ اس لیے کہ جوان اسے نہیں کہتے جو طاقتور ہو جوان اسے کہتے جس کا ایمان قوی ہو سلوات پہدے محمد اور آل محمد اب اس سے زیادہ دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے تو قرآن کریم نے اسحاب کہف کو کیوں جوان کہا ہاں اب پڑھئے اب لذت آئے گی چونکہ جب تک لفظ کا آپ پریشن نہیں ہو تو پھر اعتراض قائم رہ جات جو معصومین سے کر دیا وہ آپ سے بھی کر سکتا کوئی بھئی جب بوڑھے تھے تو آپ کے قرآن نے جوان کیوں کہا ہی نے تو جوان اسے کہتے ہیں جو بعتبار ایمان جوان ہو اور قرآن میں دلیل ہے یہ جوان تھے اس لیے کہ اپنے رب پہ ایمان لے آئے تھے اور رب پہ کتنا قرآن کریم اور احادیث اور روایات کسے جوان کہتی ہیں اسی لیے بات کو تمام کرنے کے لیے کروں کہ جب یہ اٹھیں گے تو یہ جوان ہوں گے اب جب اٹھیں گے تو جوان ہوں گے جو اور ہوں گے امام کے ساتھ وہ بھی جوان ہوں گے اور جو امام ہوں گے وہ بھی جوان ہوں گے یہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا کیوں جوان ہوں گے لیکن آپ یہ بتائیے جوان باعتبار ایمان حساب کہا گیا ہے ایک حدیث اور مکمل کر دوں دیکھیں دلیل کیا ہے مطلب ہو سکتا ہے کوئی آدمی اعتراض کرے کہ ایمان کے اعتبار سے کیوں کہہ سکتے ہیں جوان ایک تو قرآن نے کہہ دیا دوسرے الحسن دیکھیں انشاءاللہ میں آدھی پڑھوں آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی الحسن وال حسین سیدہ ہاں اتنے سالوں سے سننا ہے بھئی ترجمہ کیجئے حسن اور حسین جوانوں کے پھر یہ اتنے بڑے بڑے عابد کہاں جائیں گے کوئی سو سال کا ہے بیچارہ سجدے کرتے کرتے مر گیا ایک سو سال کا آدم ماتم کرتے کرتے مجلس کرتے کرتے روتے روتے مظلوم کربلا پہ دنیا سے چلا گیا عزداری کرتے کرتے چلا گیا روزے رکھتے رکھتے کر چلا گیا یہ کیا بہ عزیزوں اگر اصحاب کہف کا واقعہ نہ ہوتا تو سمجھ میں نہ آتا اس لیے کہ یہ بوڑے ہیں مگر قرآن کیا کہتا انہیں جوان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے حسن اور حسین جوان آنے جنت کے سردار ہیں جنت میں وہی جائے گا جو مومن ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے اعتبار سے ہے اور رہا عمر کا مسئلہ تو وہ بھی حل ہو جائے جنت میں جنت میں بڑھا نہیں جاتا ایک بڑھی آئی رسول کی خدمت میں یا رسول اللہ میں نے اتنی نماز پڑھی روزے رکھی کہ بڑھی جنت میں نہیں جائے گی آپ کا دین مان آپ کی شریعت بانی آپ کہہ رہے بڑھی بڑھی تا میں خود بھس گیا ہوں کہ تو نہیں جائیں گے نہیں جائیں گے رسول نے فوراً تشریح کر دی کہا نہیں حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اتنا جملہ سن لو کہ جو کالے ہیں انہیں محبت سے نورانی بنا کے پہنچایا جائے گا جو بوڑے ہیں ان کی جوانیوں پھر یہاں بھی ایک مسئلہ جو آگیا ہے تو کہتا چلو وَعَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنُمَ حدیث اتنی نہیں ہے اس لئے کہ اوبجیکشن یہ ہو سکتا ہے میرے جوان بھائیوں سنو غور سے جو فضائل کی حدیث ہیں ان پر بڑا غور وفکر ضروری ہے چونکہ کوئی بھی اہلِ بیت کی فضیلت عقل کے خلاف نہیں ہے اسی لئے میں کہتا ہوں فضائل بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ایسے مولا کو نہیں مانا کہ جس کو بنا بنا کے فضائل کی ضرورت ہو اس کے پہلے ہی سے اتنے ہیں کہ تم بیان کرتے کرتے تھک سکتے ہو اس کی فضیلت کم کرتے ہو یہ 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 تو فضائی والا وہ میری سمجھ میں نہیں آتا وہ کہاں سے آیا بھئی فضہ داخل ہی نہیں ہونی دی جبریل کو گھر میں اللہ کا حکم جبریل جاؤ زہرہ کے گھر اور فضہ نے روک رکھا ہے نہیں ایسے نہیں آنے دوں گی نہیں یہ نہیں گھنٹا کے وہ چادر میں بھی ہے نہیں ہے اس کی توہین کروارے ہو جناب فضہ سے اور یہ خود اس کی توہین نہیں جناب فضہ کی توہین ہے الٹے سیدھے فضائل بنانے کی زوت نہیں فضہ نے یک کچھ نہیں کہا فضہ نے ہم نے تو یہی جانا ہے کہ اگر کوئی نوکر کسی شریف گھر اس کے الٹے سیدھے بدنام یہ فضائل نہیں ہے یہ آل محمد کو بدنام کرنے کا طریقہ ہے تو یہ بتائی آلی جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے بلکل کا پھر حدیث تو آپ کی یہ کہتی ہے کہ حسن حسین جوان آنے جنت کے سردار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے بھی سردار ہیں رسول کو پتا تھا ایسے ایسے لوگ آئیں گے اسی لئے نبی نے کہا سیدہ شباب آل جنت حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں لیکن ان کے ماباپ ان سے بہتر ہیں تاکہ کوئی آدمی اعتراض نہ کر سکے بس عزیزو یہاں بھی ایمان مراد ہے رسول نے بھی ایمان کی بات کہی چھٹے ایمام نے بات کہی اب مسئلہ کلیر ہو گیا کہ قرآن نے اصحاب کہف کو جوان کیوں کہا جوانی کے معنی بہتبار ایمان ہے بہتبار جسم جوانی مراد نہیں ہے بس عزیزو یہ اصحاب کہف سو گئے قرآن پھر کہتا ہے اب دیکھیں رحمت الہی تین سو نو سال کے بعد اٹھے کتنے تین سو نو یہ تو قرآن نے کہا روایت میں تین سو سال تو تین سو اور تین سو نو سال دونوں سہی ہیں کیوں اس لیے کہ سال جو ہے ایک انگریزی ہوتا ہے بہت سمجھ ایک شمسی ہوتا تین سو سال ہوتے ہیں بہت بار شمسی اور تین سو نو سال ہوتے بہت بار کمری آٹھ نو دن کا ہی فاصلہ ہوتا ہے نا ہاں تو انشاءاللہ یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تا کہ اگر کہیں پڑھیں تو آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے دونوں سہی ہیں ایک شمسی سال ہے ایک کمری سال مراد ہے تو تین سو نو سال سم مبع اسنا ہم لن علم ای الحزب احس لما لبس امد پھر جب ہم نے انہیں نین سے اٹھایا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ تو دیکھیں کہ انہیں کیا پتہ ہے کہ ہم کتنے دن سوے اسی لیے قرآن کہتا ہے جب اٹھے تو سورج نکل لاتا سورج تو انہوں نے کہا یوم اعباز یوم یا تو ایک دن سوے یا دن کا آدھا حصہ سوے اچھا قرآن کہتا کتنے سال سوے اب تو سمجھ لیجے وہ جو کہتے ہیں کہ اتنے سال ہو گئے مرے وے تو اس کو وقت کا پتہ کیسے نہیں چلتا جیسے اصحاب کیف کو تین سو سال گزر گئے تین سو نو سال مگر جب انسان سکون میں ہوتا ہے تو وقت کا پتہ نہیں چلتا انشاءاللہ باقی موضوع کل یہاں سے آگے بڑھے گا بہت ترجمہ سن لیجئے انہم فتیتن نہنو نقصو علیکا نبعہم بالحق میرے نبی اب ان لوگوں کو اپنے سامنے بٹھاؤ اور سناؤ نہنو نقصو ہم تمہیں قصہ بتا رہے ہیں بالحق بالکل سچا سچا انہم فتیتن کچھ جوان تھے آمنو بے ربہم اپنے رب پہ زیادہ کر دیا پھر ہم نے ان کے دل میں اتمنان ڈال دیا سبات ڈال دیا استقدال ڈال دیا اس لئے کہ یہ اس ارادے سے کھڑے ہوئے تھے فقالو ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہی الہن لقد قلنا شتتا ہمارا خدا یہ نہیں ہے ہمارا خدا یہ بندہ نہیں ہے جو اپنی خدای کا دعویٰ کر رہا ہے ہمارا خدا وہ ہے جو زمین کا بھی رب ہے آسمان کا بھی رب ہے لن ندعو من دونہی الہن ہم اس کے علاوہ کسی کو پکارنے والے اور اگر کوئی کسی کو پکارے تو وہ سب سے غلط ہے یعنی ہمارا خدا صرف ہمارا پروردگار ہے جس نے آسمان کو بھی پیدا کیا جس نے زمین کو بھی پیدا کیا ہے بعد میں پھر کہتا دیکھیں دعا کیا تھی پروردگار ہمیں رحمتوں سے گھیر لے قرآن کیا کہتا اس کے فورا بعد ینشور لکم ربکم من رحمت جب تک باہر تھے پریشان تھے جیسے غار کے اندر آئے اللہ نے اپنی رحمتوں کو بکھیر دیا حضیزو کیسے اس دل چسپی کو بتاؤں آپ ینشور لکم تمہارے رب نے اپنی رحمتوں کو برسا دیا ان کے اوپر اب انہیں محلوں میں وہ سکون نہیں تھا جو اس غار میں ہے دنیا سمجھ رہی ہے پریشان ہے اسحاب کہف کو سکون ملا ہے چونکہ سکون وہاں ملتا ہے جہاں رحمت ہو یہ خدا کی رحمتیں ہیں جو برس ساتھ کیا کیا ہوتا ہے یہ سو گئے نا دو دفعہ اٹھے بس وہ کل بتاؤں گا ایک دفعہ تو اب اٹھے ایک دفعہ اٹھے علی ابن ابی طالب کے زمانے میں اور اٹھے نہیں اٹھائے گئے پھر سلا دیا گیا دو دفعہ اٹھنے کا تذکرہ ایک دفعہ قرآن میں اسحاب کہف کے حوالے سے چھٹے امام سے لوگوں نے کیا تھا اس کی دلیل میں نے دی تاکہ مسئلہ بلکل کلیر ہو جائے یہ اسحاب کہف اب غار میں اس وقت بھی ہیں وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے دو روایات ہیں کوئی کہتا یہاں شام میں بھی بنا ہوا اممان میں بھی ہے تو اس طرح ان کے لئے سحاب ایف کے لئے روایات ہے دنیا جاتی ہے زیارت کرنے کے لئے بادشاہ کی زیارت کرنے کوئی نہیں جاتا ان مومنین کی زیارت کے لئے جاتے ہیں انشاءاللہ باقی موضوع کل یہاں سے آگے بڑھے گا کہ اللہ ان کے ساتھ سوتے ہوئے کیا کیا کرتا ہے قرآن میں ہم کروٹے بھی دلاتے ہیں چھے مہینہ اس سائیڈ لٹاتے ہیں انشاءاللہ کل یہ موضوع آئے گا بس عزیز ہو یہ جوان تھے پروردگار تو نے ان مومنوں کے اوپر اپنی رحمت برسا دی لیکن جو حسین کا قافلہ آیا ہے وہ کہ ایک دفعہ بڑی سخت مصیبت ہے امام سجاد نے پوچھا پوپی اممات آپ بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں چونکہ زینب بیٹھ کے نماز پڑھ رہی اسے آپ مسائب نہیں سمجھتے آل محمد کے یہاں سب سے سخت وقت ہوتا ہے مسائب کا جب انہیں بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑھ جائے یعنی اس سے بڑی مسیبت اس کا مطلب ہے کائنات کی سب سے بڑی مسیبت ان کے اوپر نازل ہو گئی کہ جس کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں ایک مرتبہ زینب نے کہا میرے لال اب زینب کے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہی کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے کھانا پانی اتنا کم آتا ہے اگر میں کھانو تو بچے بھوکے رہ جاتے ہیں زینب اپنے حصے کا کھانا تمام لوگوں کو کھلا دیتی ہے اب جسم زینب میں طاقت نہیں رہی میرے لال اسی حال میں کوفہ آگیا اور کوفے میں علی کی بیٹی کا سر جھکا ہوا اور قافلہ جا رہا ہے کوفے کی گلیوں سے گزرتا ہوا زینب کی زینب کا سر نہیں اٹھا کوفے میں کیوں اس لیے کہ اسی کوفے میں زینب شہزادی بن کے رہی تھی چار ہزار سے زیادہ خواتین آتی تھی زینب سے تعلیم لینے کے لیے آج زینب پہ کیسا وقت آگیا کہ زینب آئی ہے اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں ان کا تماشا دیکھو اسی تماشے میں ایک کنیز آتی ہے اور آکے دیکھتی ہے کہ قافلہ آ رہا ہے فوراں دوڑی اور اپنی شہزادی سے جا کے کہا شہزادی چلو اسیروں کا تماشا دیکھنے کے لیے چلتے ہیں وجہ سے ہی کہا اسیروں زینب نے منع فرمایا ہے امہ حبیبہ کبھی اسیروں کا تماشا نہ دیکھ رہا وہ کہتی ہے بی بی کہا ہوگا آپ کی شہزادی نے منع نہیں کرتی لیکن ایسے قیدی میں نے آج تک نہیں دیکھے اتنے شریف اسیر میں نے آج تک نہیں دیکھے ارے نوکے نیزہ پہ جو کٹے ہوئے سر ہیں ان کی سے کوئی شریف خاندان ہے شریف گھرانہ ہے عورتوں کے چہرے پہ بھی بڑا روب ہے شہزادی چل کے تو دیکھئے کیسے ہیں کٹے ہوئے نوکے نیزہ پہ سر لائے جا رہے ہیں امہ حبیبہ نے کہا میں نیچے تو نہیں جاتی اتنے میں امہ حبیبہ اوپر پہنچی قافلہ چلتے چلتے اس کے چھت کے نیچے آ گیا اس نے کیا دیکھا ایک رسی ہے بارہ گلے ہیں اور اس میں چھوٹی سی بچی ہے جو بار بار کہتی ہے مجھے پیاس نے بار ڈالا عزیز آپ نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے چیل امہ کے دن کے کل تین چار دن رہ گئے ہیں آل محمد پہ مسئیبتوں کے دن ہیں سخت ایام ہیں کہا پھوپی اممہ میرا کلیجہ نکلا جا رہا ہے پیاس کی وجہ سے پھوپی اممہ میرے کلیجے میں آگ ہے اگر تھوڑا سا پانی مل جائے بھئی یہ بات امہ حبیبہ نے سن لی کوزہ آب لیا لے کے نیچے آئی اور آ کے کہنے لگی لے بچی پانی پی لے مگر پانی پینے کے بعد میرے لیے تین دعائیں کر دینا اس لیے کہ میں نے سنا ہے تجھ جیسے یتیموں کی دعا پروردگار کبھی رد نہیں کرتی ارے میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا زینب کبرہ نے پشت پہ ہاتھ رکھا سکینہ ابھی پانی نہ پین میری لادلی پہلے اس کے لیے دعا کر دو سکینہ کہتی ہے بی بی بتا تیری پہلی دعا کیا ہے ارے عزیز قیامت آگئی جیسے ہی پہلی دعا بتائی کہا یہ بتائی یہ کس کا سر ہے کہا یہ pods نو کے نیزہ پہ میرے باپ کا سر ہے یہ میرے بھائی علی اکبر کا سر ہے یہ گھوڑے کی گردل میں میرے چچا کا سر ہے اس گھوڑے کی گردل میں اب کس 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 سر آگر گر تاکہ بہنو کے سروں پہ نظر نہ پڑے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا گیا ارے جب گھوڑا زمین پہ سر کو رکھتا تھا جھکاتا تھا اب باز کا سر پتھروں سے ڈک رہا تھا یہ گھوڑے کی گردن میں میرے چچا کا سر ہے یہ میرے بھائی کا سر ہے یہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں میرا بھائی پہنے ہوئے ہیں یہ میری ماں ہے یہ میری بہن ہے یہ میری بھپی ہے بس عزیزو مجھے نہیں پتا برداز کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے لیکن امہ حبیبہ کہتی ہے بی بی کیا تیرا پورا گھر اجڑ گیا کیا تمہارا پورا گھر اجڑ گیا کہاں بی بی ہمارا پورا گھر اجڑ گیا تو پھر دعا کر دے جس طرح تیرا گھر اجڑا اس طرح میرا گھر نہ اجڑے سکینہ نے شام غریبہ کا جلا دامت اٹھایا اے پروردگار ارے جس طرح ہم اجڑے اس طرح اس مومنہ کا گھر نہ اجڑے دوسری دعا کیا ہے دوسری دعا جو میں کہتا ہوں بڑی سخت ہے اگر اسے آپ سمجھ لیں بڑی سخت دعا ہے جو سکینہ سے کہی گئی کہاں یہ بی بی میرا شعور پردیس گیا ہے یہ دعا کر جس طرح تُو یتیم ہوئی میرے بچے یتیم نہ ہو پھر سکینہ نے شام غریبہ کا جلا دامت اٹھایا پروردگار تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ اے مابون جس طرح میں یتیم ہوئی اس طرح کوئی یتیم نہ ہو تیسری دعا کیا ہے ایک مرتبہ تیسری دعا کا نام آیا امہ حبیبہ کہتی ہے دعا کرو مجھے مدینہ جانا نصیب ہو مدینہ کا نام سنا سکینہ چپ ہو گئی زینب آگے بڑی کون سا مدینہ کا رسول کا مدینہ کا مہا کس محلے میں کا محلے بنی حاشم میں کہہے کے لیے جانا چاہتی ہے کا مدینہ میں میرا شہزادہ مدینہ میں میرا شہزادہ حسین رہتا ہے کا اور کون کا شہزادی بھی رہتی ہے کا شہزاد شہزادی کا نام مجمع میں نہیں بتا سکتی ایک مرتبہ زینب نے کہا بی بی اگر تُو شہزادی کو دیکھے گی تو کیا پہچان لے گی بھلا کیسی باتیں کرتی ہو زینب نے بالوں کو اٹھایا اے امہ حبیبہ ارے میں زینب یقین نہ آیا ارے جس کے اب باز زندہ ہو اے امہ حبیبہ ہم اجڑ گئے سر حسین سے آواز آئی اے امہ حبیبہ میں حسین یہ زینب کبرا بسم اللہ الرحمن بلند آواز سے اللہ ہم وَقَائِدَا وَنَا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ اَرْزَكَ وَتُمَتَّئَهُ فِيهَا مَا تَمِنْ خُسْكِنَهُ بِقِذْوَاتِ قَالَ